اکمہ ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علا حبیبکا خیر الخلق کلیمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عربین ومن عجمین ما ام دحت محمداً بمقالتی ولیکن مدحت مقالتی بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم محترم وکرم ناظرین اگرام قدر صیرتِ سید الوران صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر چلنے والے اس پروگرام کی ایک اور نشست میں حاضرِ خدمت ہیں اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصافِ جمیلہ و حمیدہ کے فیوز و برکات ہم سب کو عطا فرمائے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرتِ طیبہ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کے حالات کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے گزشتہ نشست میں ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے شقِ صدر کے واقعے کے حوالے سے چند باتیں کی پھر اس کے بعد امہ حلیمہ سادیہ کا انہیں لے کر ایک کاہن کے پاس جانا پھر اس کاہن کا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالق کلمات کا ادا کرنا امہ حلیمہ سادیہ کا اس کے ساتھ غصے ہو جانا پھر جادو ٹونا اور آسیب کے ڈر کی وجہ سے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدہ سیدہ حلیمہ سادیہ کا واپس مکہ لے آنا اور حضور کا وہاں پہ گم ہو جانا اس کے بعد جنابِ سیدہ آمنہ کی خدمت میں واپس آ جانا آج کی نشست میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے پہلے سفر یعنی وہ سفر جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی جانب کیا اور اس سفر میں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضور کی والدہ محترمہ جنابِ سیدہ آمنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جنابِ عبداللہ کی لونڈی امِ ایمن حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں امِ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کا شرف بھی حاصل ہوا چار خواتین کا ہمیں اکثر کتابوں میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ چار خواتین ایسی ہیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا سب سے پہلے حضور کی حقیقی والدہ محترمہ سہیدہ آمنہ اس کے بعد حضور کے چچا ابو لہب اس کی ازاد کردہ لونڈی سویبہ اس کے بعد امہ حلیمہ سادیہ اور امہ ایمن امہ ایمن نے اس وقت میں دودھ پلایا جب امہ حلیمہ سادیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے بنی ساتھ قبیلے میں نہیں گئی تھی اس سے پہلے یہ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ سویبہ کے ساتھ ساتھ امہ ایمن نے بھی حضور علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا اور امہ ایمن کا تعلق حبشہ کے ایک قبیلے سے تھا تو جب حبشہ کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ وہ ظاہری خد و خال کے حساب سے ان کی رنگت کے حساب سے وہ لوگ کالے ہوتے ہیں تو امہ ایمن بھی ظاہری خد و خال اور شکل و صورت اور رنگ کے حوالے سے حبشہ جیسے عام لوگوں کی طرح تھی اور ان کا رنگ بھی کالا تھا اور یہ ایک روایت اور طریق چلا آ رہا ہے کہ کالے لوگوں سے لوگ شروع سے ہی نفرت کیا کرتے تھے اور آج بھی وہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ریس کا کلچر ہمارے درمیان موجود ہے کالے اور گورے کا جو فرق ہے اسی فرق کو تو جانے دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم فرمایا تھا وہ کس خوبصورت انداز میں ختم فرمایا تھا اس پر ہم آگے جا کے گفتگو کرتے ہیں جنابِ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہا ان کے ساتھ امہ ایمن ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حضور علیہ الصلاة والسلام کے والد محترم جب شام کے سفر پر تجارت کی غر سے گئے تھے اور شام سے سفر سے واپسی پر جبکہ جنابِ عبداللہ نے مدینہ طیبہ میں جنابِ عبد المطلب کے ننیال کے جو رشتے دار تھے ان کے ہاں اپنی علالت کی وجہ سے قیام فرمایا اور اپنے مرض سے صحتیابی نہ ہونے کی وجہ سے وہی پر وصال فرما گئے تھے تو جنابِ عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدِ محترم جنابِ عبداللہ کی قبر کی زیارت کی غر سے اور اس نیت سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتی ہیں ناظرین محترم ذرا اس حال پر اور اس طرف نظر کرنے کی کوشش کیجئے کہ سیدہ عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جنابِ عبداللہ کی شادی کو ابھی دو ماہ کا عرصہ گزرا تھا کہ جنابِ عبداللہ سفرِ تجارت پر روانہ ہو جاتے ہیں اور اس شادی کے صرف دو ہی ماہ کے بعد دوبارہ ملنا میسر نہ ہوا تو یہ ایک جو خوبصورت جوڑا اللہ رب العزت نے اپنے انعام اور فضل کے حوالے سے ایک جوڑا تھا اور اس جوڑے کی نسبت اور اس کے صدقے میں تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادتِ باسعادت ہوئی تھی جن کا ملاب اور تعلق صرف دو ماہ تک رہا تو جنابِ عامنا کا جب یہ خبر ان تک پہنچی ہوگی کہ میرے شوہر میرے سر تاج اس دنیا میں اب نہ رہے کیا کیا خواہشیں ان کے ذہن میں ہوں گی میرا بیٹا پیدا ہوگا انہوں نے اور جنابِ عبداللہ نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کیا کیا عرضویں اور کیا کیا تمنایں اپنے دل میں چھپا رکھی ہوں گی اور انہوں نے جنابِ عبداللہ کے ساتھ زندگی گزارنے کے کیا کیا طریقوں کے بارے میں سوچ رکھا ہوگا وہ سارے ارمان دل میں ہی رہ گئے تھے اور ایسی دردناک خبر جنابِ عامنا کو ملی تھی مگر جانِ دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بطنِ اقدس میں ہیں حضور کی ولادت ہوتی ہے حضور کا بچپن ہے ابھی تک حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوئے کہ اتنے طویل سفر پر حضور کو ساتھ لے کر جائے جائے تو جنابِ عامنا اسی انتظار میں ہے کہ کسی طرح جیسے ہی وہ وقت آئے کہ جب میرا بیٹا اتنے بڑے سفر کے قابل ہو جائے تو پھر میں اسے اس کے والد کی قبر پر لے جاؤں تاکہ وہاں جا کر میں اپنے اس بیٹے کو اپنے اس کے باپ کی قبر بھی دکھاؤں اور ساتھ میں خود بھی اس قبر کی زیارت کر سکوں لہذا اس مقصد کے لئے اور اس وجہ کو لے کر جنابِ عامنا مدینہ طیبہ کے سفر پر روانہ ہوتی ہیں مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ محترمہ اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں قیام کرتے ہیں اور رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے دوبارہ مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو پھر رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اس گھر کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر میں اپنی امہ جی کے ساتھ آیا تھا اور یہاں پر ہم نے قیام کیا تھا اور پھر میں اس جو ہے یہ جو حوز بنا ہوا ہے اس میں میں تیراکی کیا کرتا تھا تیراکی سیکھتا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس بچمن کے حوال جو مدینہ طیبہ میں گزارے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ وہ شیئر کیا کرتے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہیں اما آمنہ بھی ساتھ ہیں ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں اور اب جب مدینہ طیبہ میں ہیں تو بہت سارے لوگ مجوسی بھی ہیں اس میں کاہن بھی ہیں ساہر بھی ہیں مطلب ہر قسم کے علم رکھنے والے لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تو ان کو دیکھ کر اپنی اپنی چیم اگویاں کیا کرتے کوئی کچھ کہتا کیونکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نشانیاں اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کی ایک وہ واضح انداز میں اس کا بیان رب زلجلال نے پہلے یہ اپنے صحائف میں اور کتب میں کر دیا تھا اور وہ ساری چیزیں جو کہ یہود و نصارہ پہلے جانتے تھے اور یہ لوگ اپنے علم اور بساد کے مطابق اس جانب نظر کیا کرتے تھے اور اشارہ کیا کرتے تھے کہ وہ ہستی جس کو اللہ رب العزت نے کائنات کی حکمرانی عطا کرنی ہے جس کو تاجدار کائنات کا تاج جس کے سر پر سجایا جانا ہے جسے جان دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ملنا ہے جس نے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر اس کو اللہ رب العزت کی معرفت کے نور میں مزین کرنا ہے جس نے لوگوں کو ظلمت کے دلدل سے نکال کر نور سے آشکار کرنا ہے اور جس نے پوری انسانیت کو علم و معرفت کا درس دینا ہے جس کی ذات کے صدقے سے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو ہدایت کا نور عطا فرمانا ہے اس کی ولادت اس کی دنیا میں آنے کے تمام واقعات تمام نشانیاں چونکہ پہلے لوگوں کو موجود تھیں اس لئے ہر کوئی اسی انتظار میں تھا اور وہ لوگ اپنے علم کے مطابق اس بات تک بھی پہنچ چکے تھے کہ یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب وہ ذات اس دنیا میں تشریف لا چکی ہے اسی وجہ سے ہر کوئی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو اپنے علم کے مطابق ان کے بارے میں باتیں کرتا یہ جب باتیں جناب آمنہ کو ملتیں پتہ چلتیں تو وہ بڑی پریشان ہوتیں کہ اللہ نہ کرے میرے بیٹے پر ان کی باتوں کا اثر نہ ہو جائے یہ بڑی غلط غلط باتیں میرے بیٹے کے بارے میں کرتے ہیں اور بڑی غلط غلط ان کے بارے میں چیمگویاں کرتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے بیٹے کو کہیں پریشان نہ کریں میرے بیٹے پر یہ لوگ کوئی غلط کام ان کے سر پر نہ ڈال دیں یا میرے بیٹے پر کوئی اپنے علم کے مطابق ان پر کوئی جادو وغیرہ نہ کر دیں جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اس بارے میں بڑے پریشان ہیں اور یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر قیام کرنے کا جو ان کا ارادہ تھا وہ تو طویل تھا مگر یہ سارے واقعات جو پیش آئے لوگوں کی مختلف باتیں سامنے آئیں تو پھر ہم بڑی متاثر ہوئیں اس سے اور اس سے بڑی مایوس ہو گئیں ان باتوں سے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا سفر اختیار فرمایا کہ اب ہمارا یہاں مزید رہنا مناسب نہیں ہے اور یہ اللہ نہ کرے میرے بیٹے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچا دیں اس لئے انہوں نے واپس اپنے گھر جانے کا سفر کرنے کا ارادہ فرما لیا اور جناب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر ام اہمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ آمنہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو جاتی ہیں رستے میں ایک وادی آتی ہے جس کا نام ہے ابوہ ناظرین محترم یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظاہری زندگی میں ایک بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے وہ کیا ہے کہ محبت کا پیکر ماں حضور علیہ وآلہ وسلم سے جدہ ہوتی ہیں سفر کے دوران ابوہ کے مقام پر حضور علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی طبیت خراب ہو جاتی ہے علیل ہو جاتی ہیں مرض بڑھتا چلا جاتا ہے کوشش بھی کرتی ہیں کہ کسی طرح سے اس سفر کو مکمل کیا جائے اور مدینہ طیبہ سے جو یہ سفر جاری ہوا ہے مکہ ہی پہنچ کر ختم ہو اور وہاں جا کر میرے ساتھ جو کچھ ہو وہی ہو مگر لاکھ بسار اور کوشش کے باوجود سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سفر کو جاری نہ رکھ سکیں اور ابوہ کے مقام پر ہی حضور علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری والدہ محترمہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی حد تک محبت رکھتی تھی انتہائی حد تک الفت رکھتی تھی اور ایسی ماں جیسی کہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ایسی ماں کائنات میں کسی اور کو میسر اور نصیب نہیں ہو سکتی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قیامت اس انداز میں ٹوٹی کہ چھ سال کی عمر ہے سفر کا عالم ہے ساتھ بھی صرف ایک اور عورت رہ گئی ہے جس کا نام ام ایمن ہے والد محترم کا سایہ پہلے ہی سر سے اٹھ چکا ہے اور شفقت والدہ بھی اب سر سے اٹھتی چلی جا رہی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اس وقت کیا بیتی ہوگی ناظرین محترم ہم تو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات کے تاجدار کی تربیت کے لیے اور اس کو ذہنی طور پر اتنا پختہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے انتظامات فرمائے کہ بچپن ہی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر اور استقامت کا پیکر بنانے کے لیے ایسے واقعات رونما ہوتے رہے کہ والد کی شفقت سے بھی دور رہے اور اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کا سایہ بھی چھ سال کی عمر میں حضور سے جدا ہو جاتا ہے حضور علیہ وآلہ وسلم کی صبر اور استقامت کا امتحان ہے حضور علیہ وآلہ وسلم اسی امتحان میں نشونما پا رہے ہیں پرورش پا رہے ہیں رضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو وہیں ابوہ کے مقام پر دفن فرماتی ہیں اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار پر انوار وہیں آج بھی منبع نور اور منبع رشد و ہدایت ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی علم اور اپنے جستجو کے حوالے سے اس بات کی جانب اشارہ حاصل کر لیتے ہیں کہ ابوہ کے کس مقام پر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی قبر مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت کوئی ایسا انتظام فرما دے کہ ہم بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس والدہ محترمہ کی قبر مبارک کی زیارت کر سکیں کہ جن کے بطن اقدس سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا جن کی گود مبارک میں ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی اس عظیم ماں کی بارگاہ میں ہم بھی سلام پیش کر سکیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے ناظرین محترم بات جو میں اب مزید کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والی ہیں رنگ و نسل کے حساب سے کالی ہیں حبشیہ کہلاتی ہیں مگر اللہ رب العزت نے انہیں کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ پہلے انہیں رضائی والدہ بنایا اب حضور کی بقیہ کفالت کرنے کے لیے حضور کی نگداش کرنے کے لیے حضور کی حفاظت کے لیے حضور کے رہن سہن کے انتظام کے لیے حضور کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے دوبارہ ایک حبشیہ عورت کو چل لیا ہے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے آشکار کر دیا ہے کہ دیکھو جہاں پر ایک ممتاز عرف اور عالی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ بنائی گئی وہی پر حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حضور کی پرورش حضور کی کفالت حضور کی نگداش کے لیے ایک حبشیہ عورت کو اللہ رب العزت نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سعادت عطا فرمائی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک سیاہ فام عورت کی گود میں پرورش پائی ان کو خدمت کا موقع دیا جو اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاہ فارم کی گود میں پرورش پا سکتے ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے حضور کی کفالت کی ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگداشت کی ہے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جب کبھی امی ایمن سامنے آتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والدہ سمجھ کر کھڑے ہو جاتے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں توفے اور تحائف بھیجا کرتے ناظرین محترم یہ اسی جانب اشارہ ہے کہ ہر چیز کو بھول جاؤ اگر ایک چیز باقی رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تمام انسان اللہ کی مخلوق ہیں تمام کے ساتھ ایک ہی رویہ اور سلوک ہے حضور نے اس بات کو اس طرح سے اس انداز میں ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ تاجدال کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سیاہ فارم کو اپنی والدہ بننے کا شرف عطا کر کے لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ میں اس دنیا سے اس قسم کی خرافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں اس قسم کے لحب العیب اور لغزیسوں سے پناہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ دیکھو کوئی گورہ کالے پر کوئی عربی عجبے پر کسی بھی صورت میں کوئی فوقیت نہیں رکھتا اگر کسی کو کوئی سعادت حاصل ہے اگر کسی کوئی مرتبہ اور مقام حاصل ہے تو وہ محض اس وجہ سے ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ تقوی کا حامل ہے اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بچپن ہی میں اپنی امت کے لوگوں کو پیغامات دیئے ہمیں وہ سب سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمیں باہمی محبت اور علفت اطاف فرمائے مسلمانوں کو جو ایک خوبصورت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مایار دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس خوبصورت انداز میں انہیں باہمی اخوت اور محبت اطاف فرمائی تھی جس میں نہ کوئی سیاہ تھا نہ کوئی گورہ تھا نہ کوئی عربی تھا نہ کوئی عجمی تھا ہر ایک کو برابر کے حقوق دیئے اور اس کا عملی مظاہرہ اپنے بچپن ہی سے کرتے چلے آ رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدت طیبہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اس بات کی توفیق اطاف فرمائے کہ جو محبت کا درس اور پیغام تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اطاف فرمایا اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصاف حمیدہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے باقی احوال انشاءاللہ العزیز اگلی نشیس میں بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربان زمانہ ہے